افغانستان میں تالیوان کے بڑھتے قدموں نے پوری اتھل پتھل مچا رکھی ہے اور آخر میں تالیوان نے پوری افغانستان کو اپنے قبجے میں لے لیا جس کا انمان تبی سے لگائے جا رہا تھا جب امیر کی سینہ افغانستان کو چھوڑ ہی تھی انمان صحیح ثابت ہوا اور ستہ تالیوان کی ہاتھ میں چلی گئی اس بات سے کئی دیش خفا ہے تو کہیں جشن منایا جا رہا ہے جشن مناینے والے دیشوں میں پاکستان اور چین سامل ہیں پاکستان سب سے آگے ہے جو افغانستان میں تالیوان کی جیت کو دھوم دھام طریقے سے منا رہا ہے افغانستان میں تالیوان کی کامیابی کا جشن اب پاکستان میں کھولیام منایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے رازدھانی اسلام آباد سمیت کئی سہروں میں کٹر پنتیوں کی بھیڑ تالیوان کے جھنڈے لہرہ رہی ہے اتنا ہی نہیں پاکستان کے کئی مولوی تالیوان کو کھولے من سے جیت کی وضائی دی رہے ہیں اسلام آباد کے جامعہ حبسہ مدرسہ میں تالیوان کا جھنڈہ فیرائے گیا جامعہ حبسہ پہلے مہلاو کا مدرسہ تھا بعد میں کٹر پنتیوں نے اسے بند کر دیا یہ مدرسہ اسلام آباد کی بھی وادت لال مسجد کے پاس استثیت ہے لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز نے کئی بار پاکستانی سرکار کو کھولی چنوٹی دی ہے اس مسجد پر سینے کاروائی کرنے کے عروب میں پورو راشپتی پروید مصرف کو گرفتار بھی آ جا چکا ہے لال مسجد کے پاس جامعہ حبسہ میں تالیوان کا جھنڈہ لہرائے جانے کی پاس سوسل میڈیا پر آنے کے بعد اسلام آباد کے ڈپٹی کمیشنر آفیس کی اور سے ٹویٹ کر بتایا گیا کہ وہاں سے اسے ہٹا دیا گیا ہے اس بھی اس مطا ہندی قومی مومنٹ پارٹی کے سن ستھاپک علتہ حسین نے بھی آروب لگایا کہ پاکستان سرکار کی اور سے جامعہ حبسہ کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی گئی جہاں تالیوان دوارہ افغانستان پر قبضہ جمعے جانے کے بعد تالیوان کا جھنڈہ فہرائے گیا تھا یہ اس پر سنکیت ہے کہ پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی تالیبان کی طرح ہے یہ اس بات کا بھی سنکیت ہے کہ پاک سینہ پاکستان کو تالیبان کے شریعہ دیش کی طرح بنانا چاہتی ہے سنیوکتراش مہسچیب کو آئی ایس آئی مکھیالے اور پارا اسلام آباد کے سامنے اس تھی جامعہ حبسہ میں تالیبان کا جھنڈہ فہرانے کو لے کر سنگیان لینا چاہیے خیر اس پاکستان سے اس سے زیادہ امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جس کا نام آدنگواد مسئلے پر سب سے آگے ہو بیورو ریپورٹ بھارت دن